بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں دیندار بننا چاہتا ہوں اس کے لیے کوئی ذکر ہے جی علماء کی محنت ہے انہوں نے محنت سے بہت سارے عذکار جمع کیے ہیں اور ان کی پھر ریاضتیں ہیں تو اس زمن میں شاہ عبدالغنی پھول پوری اس زمن میں لکھتے ہیں کہ شدید اگر قبض تاری ہو اور قلب میں انتہائی ظلمت اور جمود پایا جاتا ہو کہ سخت ہو گیا ہو دل اور اندھیرہ ہو گیا ہو اور سالہ سال سے دل کی ایک کیفیت نہ جاتی ہو تب ہی یہ عمل جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دل کے اندھیروں کو دور کرے گا ہر روز وضو کر کے پہلے دو رکعات نماز نفل توبہ کی نیت سے پڑھو اور نفل نماز پڑھنے کا جو ذکر کیا ہے حضرت نے پہلے تو تم پنجگانہ نماز کے پابند بنو اور پھر نوافل کی طرف آؤ ایسا نہ ہو کہ نماز تو نہ پڑھتے ہو اور پھر نفل پڑھ کے دل کے اندھیرے دور کرنا چاہتے ہو پنجگانہ نماز اس کو اختیار کرو نماز میں دل لگانے کی کوشش کرو پھر ساتھ کی عمل بھی کرو کہ باوضو ہو کر دو رکعات نماز توبہ کی نیت سے پڑھو پھر سجدے میں جا کر بارگاہ رب العزت میں عجز و ندامت کے ساتھ خوب گریہ اوزاری کرو یعنی نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیر کر پھر اس پروردگار کے سامنے سجدے میں جا کر اس سے معافی مانگو اس سے خوب استغفار کرو اور بکسرت بعض علماء نے اس کی تعداد بھی لکھی ہے تین سو ساٹھ لیکن بکسرت یہ پڑھو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین یہ سورہ انبیاء کی آیا ہے آیہ نمبر 87 یا حیو یا قیوم تو ذکر ہے اور اس کے ساتھ یہ آیا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین سو علماء نے دونوں کو جوڑ کر ذکر بنایا ہے لا حیو یا قیوم اے زندہ رہنے والے اے قائم رہنے والے لا الہ الا انت سوائے تیرے کوئی عبادت کے لائق نہیں سبحانکا انی کنت من الظالمین بے شک تو ہی پاک ہے بے شک میں نے ہی ظلم کرنے والوں میں تھا انی کنت من الظالمین تو اب اس کو جب پڑھو گے نا اتنی دفعہ اور اپنے ظلم کا اقرار کرو گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس دل سے منندھروں کو دور فرمائیں گے اچھا یہ جو اس وظیفے میں جو دول اللہ کے نام ہے نا یا حیو یا قیوم علماء اس زمین میں لکھتے ہیں کہ یہ دو اسماء الہیہ ایسے ہیں جن کے اسم آزم ہونے کی روایت ہے اللہ اکبر اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا اسم آزم کیا ہے اسم آزم اللہ کا وہ نام ہے کہ جس سے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اس کے لیے پہلے صدق مقال ہو اور اس کے بعد قلب پاک ہو اکل حلال ہو حلال کھاتے ہو سچ بولتے ہو اور دل پاک ہو اور کوئی ناجائز چیز کے لیے نہ استعمال کرو یہ اسم آزم اچھا اللہ تعالی اسم آزم جن کو دیتے ہیں نا بڑی قدرت ہے ان کی وہ اپنی ذات کے لیے دنیاوی منفعت کے لیے کبھی اسم آزم کا استعمال نہیں کرتے بڑی احتیاط کرتے ہیں اس معاملے میں اللہ اکبر اللہ اکبر ان کو پتا ہے نا اس خزانے کی اہمیت تو بہرحال بعض علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو دو نام ہیں نا اللہ کے یا حیو یا قیوم ان دو ناموں میں اسم آزم مزمر ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہ خاص آیت جوڑی ہے علماء نے اس ذکر میں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین یہ قرآن کی آیت ہے سورہ انبیاء کی یہ وہ خاص دعا ہے جو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو سکھائی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں تھے تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ اسلام بات کیا ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں سے نکال دیا اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو اور وہ دعا سکھلائی جس سے پھر اللہ تعالی کی قربت اور درجات کے اضافہ بھی ملا اور اس کے بعد مچھلی کے پیٹ سے رہائی بھی ملی تو گویا یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے اندھیروں سے نکالنے کا ذریعہ ہے تو یونس علیہ السلام نے تین تاریکیوں سے نجات پائی علماء لکھتے ہیں پہلی تاریکی اندھیری رات کی دوسری پانی کے اندر کی تیسری مچھلی کے پیٹ کی ان تین تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی اس کو اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ مَقْظُومُ اور وہ گھٹ رہے تھے قضم دراصل عربی زبان میں اس قرب اور اس بیچینی کو کہتے ہیں جس میں خاموشی ہو حضرت یونس علیہ السلام کو اسی آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تعالی نے غم سے نجات عطا فرمائے اور آگے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا کرتے ہیں تو بس معلوم ہوا قیامت تک غموں سے نجات پانے کے لیے یہ نسخہ نازل فرما دیا گیا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس میں اسم عاظم مزمر ہے اور پھر بعض علماء نے یا حیو یا قیوم میں کہا کہ اسم عاظم مزمر ہے تو ان دونوں کو ملا دیا تو کہا کہ ان سب میں اسم عاظم مزمر ہے جو کلمہ گو بھی کسی استراب و بلا میں کسرت سے اس آیت کریمہ کا ورد کرے گا انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل سے اسے نجات دیں گے اور اس پر کلام جو ہے حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نے مسلمی مولانا روم کی شرح میں بھی کیا ہے تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ مولانا حکarina مولانا حک tea سای سات قدری سای سات قدری